موسیقی موسیقی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب کی دو ہوں سے ہم سب بھی خیویت سے ہیں ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہے سنڈے اور ہم سفری ہیں الحمدللہ آج تھوڑا سا تو ہم نکلے ہیں مارکٹ کے لئے کیونکہ آج موسم پہ بہت زیادہ بہترین ہو رہا ہے دھوپ تیز نہیں ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی تو بس پھر ہم نے سوچا کیوں نہیں اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ روزے میں دھوپ میں نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج موسم اچھا تھا تو الحمدللہ ہم لوگ نکل گئے ہیں مارکٹنگ کے لئے آپ موسم دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین ہو رہا ہے لاشپتنگر مارکٹ پہنچکے ہیں اور آج رش کم بھی ہے اور چکی ہولی ہے اس وجہ سے رش کم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں اٹھے گا چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ لاشپتنگر کی شاپنگ لاشپتنگر میں فائدہ یہ ہے چونکہ کل ہے ہولی تو آج رش کم ہے چلے جلدی جلدی شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ سوٹس بغیرہ ہیں کوارٹس ہیں یہاں پہ برتن ہیں یہاں پہ کرتے ہیں جو ہے آج رش بہت کم ہے مجھے فرس ٹائم رش اتنا کم دیکھ رہا ہے اور سب سے پہلے میں اپنی فیوریٹ شاپ کن پہ آگئی تھی اور کنز پہ مجھے جو ہے وہ سلور میں چپلے پسند آ رہی تھی اس لئے پھر میں نے یہاں سے لینا مناسب نہیں سمجھا اب آگے دیکھتے ہیں سب موسم تو بہترین ہے کچھ شاپنگ کریں کم بن نہیں کر رہا بس من کر رہا ہے گھومتے رہا کچھا کابل لے لئے ہیں ہاں کرٹنس دیکھ رہا ہے کچھ سمجھ رہا ہے پھر یہاں رام لڈو کورنر کے پاس سے گزر رہتے ہیں تو سوچا کہ رام لڈو پیک کرا لیا جائے افطار کے لئے تو بس ہم یہاں سے پیک کرائیں گے اس کے بعد چلے کے آگے مینہ بزار وہاں کو شاپنگ کریں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پورا اوپر فوٹ کورنر بھی بنا لیا ہے اور مینہ بزار میں بھی مجھے ایک سوٹ پسند آ گیا تھا فائنالی تو پھر میں نے یہاں سے بھی جلدی سے لے لیا کیونکہ مجھے یہاں سے کافی دن سے یہ تھا کہ مجھے مینہ بزار سے سوٹ لینا ہے اور مجھے ایک دو ریڈی میٹ بھی پسند آ رہے تھے بٹ پٹا نہیں کیونکہ پھر مجھے لگا نہیں مجھے ریڈی میٹ نہیں لینا مجھے آنسٹس سوٹ لینا ہے تو یہ ہے میرا فیوریٹ مینہ بزار بزار بھی بنے رہے ہیں اس کے بعد ہم آ گئے ہیں بیٹ شیٹ اور کرٹنز کی شاپ پہ کرٹنز بھی مجھے لینا تھا بٹ ان کا نیچے فلور پہ تھا تو ہم لوگ بہت لیزی ہیں اور روزہ رکھ کے نا اوپر نیچے کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو میں نے کہا نہیں صرف پھر بیٹ شیٹس ہی دیکھ لیتے ہیں تو میں یہاں پہ بیٹ شیٹس دیکھ رہے ہوں اور ان کے پاس کافی اچھے کلیکشنز ہیں اور مطلب یہ دکھا بھی اچھے سے رہے ہیں نہیں تو بہت سارے ہوتے ہیں نیچی پیک ہے بس آپ اوپر سے دیکھ لیجے بٹ ان کا کسٹمر سرویس بھی بہت اچھی تھی الحمدللہ تو میں نے یہاں سے پھر بیٹ شیٹس بھی اٹھا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں پورے ولوگ کو اینڈ تک یہاں سے میں نے بیٹ شیٹ بھی لے لیا اور یہ بھائیہ نے بہت اچھے سے بیٹ شیٹس دکھائی ہیں ایت کی تھوڑی تھوڑی شوپنگ ہو گئی ہیں الحمدللہ سے تو بس آپ سے ہمیں آسکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اچھے اچھے بیٹ شیٹس ہیں میں نے دو بیٹ شیٹس لیے ہیں اور اید میں لگاؤں گی تو اب سے بلاش پتنگر سنٹر ان کے پاس کوئرٹنس ہوگیرہ بھی ہیں بٹ میں نیچے نہیں جا رہی تھی بغل میں راملت دو آلے ہیں جہاں سے صاحب نے راملت پیک کر رہا ہے پیک کرنا پیمنٹ کرتے ہوئے بھائیسا پیمنٹ کر رہا ہے بیٹ شیٹ کی بھائیسا پیمنٹ موسیقی 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 میں ان کے پاس اور میں بس چلتے چلتے آئی ہوں اور ان کے پاس بہت زیادہ بہت سے ایک ایسی کرییشن ہے اس کے ٹھیک سامنے یہ لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس ورائیٹیز بہت زیادہ ہیں اور تھادی میں بھی آج کل تھے میں نے بھی اس سے ایک سیلک کر لیا ہے تو اگر آپ کو لینا ہو تو آپ یہاں آزائیں موسیقی ہم چینیز چارٹ کو ایک کر رہے ہیں یہ تار کے لیے یہ ہے یہ اچھے سے پیک کرنا یہ تار کے لیے ہے پیک کرنا یہ نہیں پیک کرنا ایس کی اٹھان دے اس میں میں آپ کے دونوں ونیلہ ہیں میں نے ان سے پولے تو میں پچھے دونوں پہ کرنے پڑے گا ہم بنا دے گا پچھے دیں 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 لیکن لائم سے بھی اٹلاسٹک سوٹ لے ہی لیا مینہ بزار سے لے لیا خیر الحمدللہ ہماری شاپنگ ہو گئی ہے یہاں پہ سوڈ بس انڈیا پہ اتنا کنارے لگائیں ہیں ہاں پتہ ہی نہیں کسی کو ہاں دیوالی بھولی کے بجائے یہ بس میٹرو کے پاس ہے کیا نام ہے لاشپتنگر میٹرو فود بس انڈیا گیٹ نمبر 5 گیٹ نمبر 5 میٹرو کے پاس ہے نیکس ٹائم بے بل انشاءاللہ بلکل بھی ٹرافیک نہیں ہے الحمدللہ مطلب جس حساب سے ہم لوگ انہیں شاپنگ کی اس حساب سے ٹائم بہت کم ہم لوگ نے تین گھنٹے میں ساری شاپنگ کر لی کم ہے یار پینگر لائم میں زیادہ ٹائم لگیا نہیں تو ہم لوگوں کی شاپنگ دو گھنٹے میں almost done ہو گئی تھی ہر جگہ ہم لوگوں نے ٹائم دیا مینہ بازار میں بھی ٹائم دیا کہیں آسا نہیں کہ ہر بڑا کپڑے خریدے ہیں ہاں بی بھی ہے پاپا آپو کیسا لگ رہا ہے بہت بہترین بہترین اچھا لگ رہا ہے آپ کو اور آپ کو مجھے تو ایسا ہی اچھا لگتا ہے شاپنگ الحمدللہ ہم گھر ٹائم سے آگئے اور افطار بھی لیکچے کی ہے دعا مانگئے جلدی جلدی میں نے ماز پیک کرا لیا چھولے چھنے لائپو ٹائم ٹائم میں نے جیسے آپ سب کو دکھایا کہ ہم جو پیک کرا کے افطار لے کر آئے تھے وہ افطار کی اور نماز کے بعد میں لیٹی اور بالکل سو گئی تھی اور شاید یہ بھی سو گئی تھی یہ بھی بتا رہے تھے کہ میں بھی سو گیا تھا زیب میچ دیکھ رہے تھے کیونکہ ای پیل سٹارٹ ہو گیا تو زیب ای پیل دیکھ رہے تھے اور مطلب میں تو اتنا بری والی نین میں تھی کہ مجھے بھی ہوشی نہیں تھا پھر انہوں نے مجھے اٹھایا کہ فرین تمہیں رات میں پھر سونا ہے تب میں اٹھی ہوں اس کے بعد دس بجے رات میں میں اٹھی ہوں اور ابھی بچ رہے ہیں پونے بارہ پھر اس کے بعد ایش آباد ہم نے دینر کیا اور دینر میں شوٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے بہت جلدی جلدی بنایا اور دینر میں صرف میں نے سیکھ کواب اور اٹھیاں بنائی اور کچھ بھی نہیں اور جو لیفٹورز تھے افطار کے وہ سارے ہم نے کھائے اور بس اب رات ہو رہی ہے اور آج مجھے تھوڑا سا جگنا بھی ہے لیٹس سی تو میں نین تو پوری لے چکے ہوں اس لئے آج میں رات میں تھوڑا جگوں گی اور شوپنگ کیا ہوئی ہے وہ میں یا تو ابھی دیکھاتی ہوں یا میں سوچتی ہوں کہ کل میں دکھاؤں دیکھتی ہوں یہاں پہ سارا پڑا ہوا ہے احمد نہیں ہو رہی ہے کہ میں کھول کے دکھاؤں بس ایسے ہی دکھا دیتی ہوں کہ یہ سارے شوپنگ ہو چکے ہیں اور پھر کل نہیں ہوگا تو اپن کر کے دکھاؤں گی کیا کیا میں لے کر آئی یہ سارے ہیں میرا فیوری پینہ مزار اور یہ سارے بیٹ شیٹس ہیں اس میں اور یہ پنک این لائم سے میں نے ایت کے لئے سوٹ لیا ہے اور یہ بھی دو چار سوٹس ہیں یہ سارے ہیں بس اتنی سی شوپنگ ہیں دو تین گھنٹے میں لیکن شوپنگ وہ بہت ٹائم لگتا ہے کیا کہنا چاہیں گے میرے ویورز کو یہی کہیں کہ آؤ بھائی لائک کو سبسکر کرو رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا ماشااللہ ماشااللہ اب تو ترہاویو بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے کل تو اس لئے آج ہم شوپنگ پہ بھی نکل گئے لیکن ٹائم سے آ بھی گیا تھے کچھ نہیں میں پاپا کا جو ہے ویورز لی رہی ہوں ہم لوگ آگے ہیں اور کیا ٹرافک بلکل ملا ہی نہیں نہیں موئے تو زیادہ لگا ہوں آج گھنٹے میں لازپتس جانا ہوں جانا ہے ایک گھنٹہ تو آنا جانے میں لگ جاتا ہے پھر ام نے آرام آرام سے شوپنگ کی تھی آج اچھا ایسے آڑ بڑھاڑ مجھے مزیب کو جو ہے وہ بہت زیادہ لگ رہا ہے تم گئے نہیں نو صدر گئے تھے کیسا لگا تھا ٹھیک تھا صدر میں ٹائم لگا تھا مزاب مت کیا کرو ای 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 اے تھک جا رہے ہیں بچ رہے ہیں رات کے تین اور میں ابھی تک سوی نہیں ہوں اور آپ دیکھ سکتے آنکھوں میں میرے نیند بھری ہوئی ہے آواز بھری ہو رہی ہے سونے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ چار بجے اس کے لئے اٹھنا ہے سہری کے لئے تو میں سوچ رہا ہوں کہ سونا تو بے گار ہے ایک گھنٹہ اور ہے مطلب بھائی صاحب دور سے سب کی لائف بہت اچھی لگتی ہے کہہ رہے ہی کتنا مزہ ہے اس مزے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں تو بس کیا بھولوں میں لیکن پتہ مجھے نا اپنے کام سے بہت محبت ہے پتہ نہیں کیوں مجھے مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرو یا ریسٹ کرو یا پڑے رو نہیں مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے تو بس یہ ہے کہ مجھے اپنے کام میں مزہ ہے ایدر اٹھ سکوکنگ کلاس اور اٹھ سکوکنگ کلاس اور اٹھ سکوکنس مجھے اپنے کام میں بہت زیادہ جنون ہے کہ میں جس چیز کو کر رہی ہوں شدت سے کروں تو وہ چیز ہے بس تو تھوڑی تھوڑی نیند بھی آرہی ہے لگ رہا ہے کہ ہاں میں سو چکی تھی شام کو اچھا ہوا اللہ پاک جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں میں افطار بات سو کے تھی تو میری تھوڑی نیند پوری ہو چکی ہے اب میں عویس ہوں گی فجرباد پھر اٹھوں گی دس ساڑے دس تک بات ابھی کوئی ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ کا کام ہوتا ہے نیند اڑ جاتی ہے اور فولو اپس لینے ہوتے ہیں تو اس میں سونا بھی مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی تو میں دودو دین تین تین نہیں سو پاتی ہوں ڈھنگ سے بات الحمدللہ میں اس میں بھی بہت خوش ہو کیونکہ مجھے کام کرنا پسند ہے تو چلیے بس آپ سب بنے رہے ہوں دیکھتے ہیں میرے ولوگ کو بھائی صاحب پھر سہری میں تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا بس جلدی جلدی سہری ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد اتنے سارے کام رہتے ہیں لانکہ شوپ کرنا کم من ہی نہیں کرتا ہے اوپر سے رمضان ہے تو اس وقت سے اور بھی اور وہ جو واش روم ٹائز ٹوٹی تھی وہ بن گئی ہے پھر اس کو میں نے کلین کیا کیونکہ میڈ چھٹی پہ چل رہی ہے میری تو وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے یہ میں نے بس ہلکا پھلکا سا افطار بنایا ہے تو آپ سب بھی ہمارے سارے جلدی جلدی میں نے بنایا ہے گپ چپ اور یہ جو اسٹرن یو پی ورے لوگ ہیں ان کو گپ چپ کے بارے میں پتا ہوگا یہ ہے فرنی خجور کچالو چنے اینڈ چنے اینڈ کیا ہے یہ پکوڑی چٹنی چٹنی پیاس کھیڑا جلدی سے آجاؤ روزہ دار ہلو ہائی آج میں آپ سب کو اپنی تھوڑی شاپنگ دکھانے جاری ہوں ویسے میں اپنی شاپنگ دکھاتی نہیں ہوں میں سوچتی ہوں کیا دکھاؤں بیٹھ لگ رہا ہے کہ ایر کی شاپنگ ہے تو دکھانا چاہیے اس لیے یہ میں لے آئی ایک بیٹشیت یہ ہے سنگل بیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا لکایا گرس کا اور یہ ہے یہ ہے پینک یہ ایسی دبل پیٹشیت لے کر آئی میں کارٹل میں اور ایک یہ پلین لے کر آئی میں بلاک دھونڈ رہی تھی کیونکہ بلاک کا بڑا فیشن ہے بات بلاک مجھے ملی نہیں بیچ کلر لیا ہے میشٹر امیت آپ بچان بنے اس پر اور پھر میں سوٹ لے کر آئی یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے آج کل کتانی کیوں میرا سارا ہار جو ہے وہ بلاک سوٹ پہ جا رہا ہے اچھا اور ایک یہ ہے یہ آج کل ملٹی کلگ میں بڑا چل رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک قوارٹس کی لیا یہ بھی مجھے بہت اچھا کلر لگا اس پر میں نے یہ قوارٹس کیا اور پتہ یوٹیوبر ہونے کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو دسکاؤنٹ میں مل جاتے ہیں بہت سارے شاپ سے تو مجھے دسکاؤنٹ ملا تھا الحمداللہ پھر برینڈس میں تو نہیں ملسا ہے برینڈس میں تو بھائی ہے یہ میں نے مینہ وزار سے ایک سوٹ لیا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت وہاں پہ سیلیکشن کی تائم اتنا زیادہ سمجھ میں ہی نہیں آرہا جبکہ نورل کا موڈ تھا کہ وہ مجھے دو تین مینہ وزار سے دلا بے بہت مجھے ہی نہیں کچھ سمجھ آرہا تھا اور اس کی یہ بات بات ایک پرینڈ کا دو پٹا ہے مجھے بہت پیار لگا اور فائنلی پھر اب میں آپ کو اپنا کیت کا کپراؤنی دکھا دیتی لا بان پھر کھل کے نگیوں تو پھر وہ بے گار جاتا ہے اس لئے میں نے وائٹ چھوک کی بلاک لے لیا اچھا تو آپ سب کی عید کی شاپنگ ہوئی ہے اب تک یا نہیں ہوئی ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری شاپنگ کیسے لگے یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آج کل کچھ سمجھوں نہیں آرہا کیا سے ولاغنگ کروں کیا کروں کیونکہ رمضان چل رہے ہیں تو زیادہ دماغ بھی نہیں چل رہا ہے میرا آئے دن میں چنے جلا دیتی ہوں کچھ کرتی ہوں تو اس لئے زیادہ کچھ دماغ نہیں چل رہا ہے تو بس تھوڑا بہت آپ لوگوں کے لئے شوٹ کر لے رہی ہوں آپ لوگوں کے محبت میں باقی ہمت نہیں ہو رہی ہے بی بی آرہی ہے نیند اور زیب نے تھوڑا سا شوٹ کروا دیا میرا اور بس آج دینر کا بھی میں نے شوٹ نہیں کیا دینر میں میں نے آج پلین کھانا بنائیا تھا زیرہ علو اور ڈال اور چاول روٹی سیلڈ تو اس لئے میں نے زیادہ کوئی شوٹ نہیں کیا ہاں آج مجھے اپنی فرنی بہت اچھی لگی جیسے فائیو سٹار ہوتیلز میں دم ہلکی میٹھی ہوتی ہے نا ویسی والی آج کی فرنی بنی ہے میں نے جسٹ ابھی ٹیسٹ کی تو مجھے اچھی لگی کیونکہ مجھے اپنا کھانا بہت ریئر میں ہی اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے اچھا ہی ہے تو ایسے ہی سب ہی بناتے ہیں اس میں کچھ نیا تھوڑی نا ہے بہت کبھی کبھی مجھے اپنا بنایا ہوا کھانا بہت پسند آتا ہے جیسے کہ آج مجھے اپنی فرنی لٹرلی پسند آئی جیسے لگا اچھا ہاں میں فائیو سٹار والی فیوٹ نہیں کھا رہی ہوں اور میری بگ بگ کیسے ہی چلتی رہے گی تو اب آپ سب سے الویدہ لینے کا ٹائم آ چکا ہے اور جو بھی نیمی ویورس ہیں پلیز سبسکرائب مائی چینل like it and share it with your friends and family بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ next vlog کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ good night stay healthy